ویلکم ڈو مام کی ام ڈیسی پی چینل کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں آم کی کچری آم کی کچری بنانے کے لیے ایک کلو آم ہے یہ چھوٹے سائز کا آم ہے اس کا کیا کریں گے چھلکا چھلیں گے اس کا چھلکا تھوڑا موٹا چھلیں گے آپ چاہے تو پیلر سے بھی چھل سکتے لیکن پیلر سے اتنا موٹا نہیں چھلا پاتا ہے تو آپ چھاکو کی مدد سے چھل سکتے جب پیلر سے چھلیں تو اس کو د دو بار تین بار سے پیل کر سکتے ہیں آم کا چھاڑ ڈالنے سے پہلے کیا کریں آم کو کم سے کم دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے تک پانی میں بھنگا کے لگ دیں جب اچھی طرح سے بھنگ جائے تو اس کو پھیلا کے سکھا لیں اس کے اس کے میں پانی نہ رہے اس طریقے سے چھلیں چھلنے کے بعد آم کو دھلنا نہیں ہے چھلنے سے پہلے اس کو دھل کے لکھ لینا اچھے سے ساف کر کے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے آپ کی کچری خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے آم کو چھل لینا ہے پھر اس کو کیا کرنا ہے اس کو کاٹ لینا ہے اس کی گھٹلی طوری سوفٹ ہوتی ہے اتنا پراپر گھٹلی ہارڈ گھٹلی نہیں بنی ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ آسانی سے کٹ جاتا ہے اور اندر کا بی جو ہوتا ہے وہ نکال لیں گے پھر اس کو جیسے آلو کی بھجیاں کٹتی ہے ویسے اس ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے آپ کی مرضی آپ چاہئے تو موٹا کاٹ سکتے ہیں لیکن پتلا کاٹنے سے کیا ہے کہ آپ اس کی کچری جب ڈالیں گے فوراں کھا سکتے ہیں اس طریقے سے پتلی پتلی کٹ لیں گے پتلی پتلی کٹنے سے جلدی اگل جاتی ہے تو اس طریقے سے لمبی لمبی سارے آم کی کچری کو کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے کٹ لینا ہے لمبے میں کٹ لیں اب اس میں کیا کریں گے نمک ڈال کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے نمک ڈال کے رکھ دیں گے آپ چاہے تو حلدی بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں اب آپ جب نمک ڈالے تو تھوڑا نمک کے کونٹیٹی زیادہ کریں کم سے کم ایک کلو اچھار میں دو چمچ نمک ڈال دیجئے اس سے کیا ہوگا نمک زیادہ ڈالنے سے اچھار جلدی خراب نہیں ہوتا ہے اگر آپ ایک کلو میں دو چمچ نمک ڈالتے ہیں تو آپ کونٹیٹی بڑھا دیجئے یا تین چمچ کر دیئے یا ڈھائی چمچ کر دیجئے لیکن نمک کی کونٹیٹی زیادہ ہونا چاہیے یہ نمک لگ گیا ہے اب اسے مرچہ اجوائن مگریلا لے لیں گے پھر یہ پسنے کے لیے تھوڑا مسالہ لیں گے سرسو میتھی سانف تھوڑی سی ہنگ ڈالیں گے یہ ساری چیزیں لے لینا ہے یہ کھڑا مسالہ ہے اب اس کو کیا کرنا ہلکا سا روست کرنا ہے تھٹی سیکنڈ کے لیے صرف روست کرنا ہے مطلب کہ یہ اچھے سے اس کو بس اس طریقے سے تھوڑا سا پین گرم کر کے اس کو ڈال کے تھوڑا سا بس چلا کے بن کر دیئے اور پھر یہ مسالے کو کیا کریں گے پیس لیں گے دردرہ پیسیں گے بہت باریک نہیں پیسنا ہے اس کا اور یہ گرم تیلیں گرم تیل کو تھوڑا تھنڈا کر لینا ہے پھر جو دردرہ پیسا ہوا مسالہ تھا اس کو تین چمچ مسالہ یا پھر جتنی قوانٹیٹی آپ چاہتے ہیں آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اسی ہی تین چمچ میں ڈالیں پھر اس میں کیا کریں گے جتنی بھی پیسے میں مسالے تھے جیسے لال میرچ ہلدی کاشمیری مرچ یہ اجوائن اور منگریلا یہ جتنا اچھار میں پڑھتا ہے ساری چیزوں کو ڈال دینا ہے ڈال کے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا اس طریقے سے یہ دیکھئے تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تیل کو گرم کر لیں پھر ٹھنڈا کر لیں اس طریقے سے اچھار خراب نہیں ہوتا ہے ایسے کرنے سے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہو گیا ہے بلکل اچھے سے چلا لینا ہے کہ نیچے بیٹھے آنا رہے ہیں مسالہ لمس بھی نہ پڑا رہے ہیں اب کیا کریں گے اچھار میں یہ ساری چیزوں کو ملا کے اچھے سے مکس کر دیں گے آپ چاہے تو مسالے کو ایسے آم کی کچھری میں ڈال کے پھر اوپر سے تیل ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ یا تو تیل میں مسالہ ڈال کر کے آپ ایسے کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ مسالہ حلدی نمک مرچہ جو بھی چیز ڈالنا ہے آم کی کچھری میں لگا کے پھر اوپر سے تیل ڈال سکتے ہیں کوئی اس میں بہت یہ نہیں کہ ہاں ایسے کریں گے تو آپ کا اچھار خراب ہو جائے گا اس طریقے سے نہیں ہے یہ کچھری ہے یہ ترنگ پک جاتی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اگر صبح ڈالتے ہیں تو آپ ایک گھنٹے کے بعد اس کو کھا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہاں یہ دھوپ میں دکھا دیں گے اگر دھوپ دکھا دیں گے تو اچھا ہے اس میں تیل پڑا ہوا ہے نمک بھی زیادہ ہے کچھری جب بھی بنائیں آپ کچھری آپ جب بھی بنائیں تو اس میں نمک اور تیل کی کونٹیٹی یاد رکھیں زیادہ رکھیں اگر آپ کے پاس تیل نہیں ہے تو آپ اتنی کچھری بنائیں جتنا کہ آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس میں اچار کا مطلب ہی ہے کہ تیل اور نمک سے بنا ہوا اس طریقے سے سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں سب مکس ہو گیا اچھے سے چلا کے اس طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور دھیان دیجئے گا آپ کی نمک اور تیل کی کونٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے اب کیا اب کیا کریں گے ایک برنی لیں گے برنی میں سارے اچار کو رکھ دیں گے ڈال دیں گے آپ چاہے تو اس کو دھوپ بھی دکھا سکتے ہیں برنی میں ڈالنے کے بعد بھی یا تو پھر اس سے پہلی جب آپ رکھیں تو اس کو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دھوپ دکھا کے پھر برنی میں ڈال دیجئے پھر برنی میں ڈالنے کے بعد پھر دھوپ دکھا دیجئے کچری کی لائف ٹائم زیادہ ہو جاتی ہے پس یہ کچری خراب نہیں ہوگی اس میں تو چھلکہ ہوتا نہیں ہے کہ ہاں انتظار کرنا پڑے کہ چھلکہ گل جائے یا پھر گٹھلی گل جائے تو اچار کھائے یہ دیکھیں اچار ہو گیا ہے اس میں تیل بھی بہت زیادہ ہے اس طریقے سے پورا تیل میں یہ اچار ڈوبا ہونا چاہیے نمک بھی زیادہ ہونا چاہیے دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو کیسی لگی آپ کو میری ریسے بھی پسند آئے تو کومنٹ کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینک یو موسیقی